نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے رکشہ منتری راجناس سنگھ جمہو کشمیر کے دورے پر ہے آج راجناس سنگھ امرنات یادرہ پر پہنچے یہاں انہوں نے بابا برفانی کے درشن کی ساتھ ہی سرکشہ انتظاموں کا جائزہ بھی لیا راجناس سنگھ کے ساتھ سی ڈی ایس پیپن راوت اور سینا دھکش نرونے بھی موجود رہے یہاں گفہ میں موجود پجاریوں نے راجناس سنگھ کے ہاتھوں بھگوان بھولینات کا پوجن کروایا اس دوران امرنات گفہ منتروں سے گونج اٹھی ویدھی ویدھان سے پوجہ کروانے کے بعد پوجاریوں نے انہیں پرساد اور آشروات بھی دیا درشن کے بعد رکشہ منتری نے امرنات گفہ کے علاقے کی سرکشہ انتظام کو بھی پرکھا بھگوان کا آشروات لینے کے بعد راجناس سنگھ نے آس پاس کے علاقے کا نیرکشن کر سرکشہ ویوستہ کا جائزہ بھی لیا سینا کو امرنات میں آتنکی حملے کے انپوٹ ملے ہیں اس سے پہلے شکروار کو راجناس سنگھ لدھاک پہنچے تھے یہاں انہوں نے ایل ایسی پرتیناس سینا کے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا تھا اور آئیفل ہاتھوں میں لے کر اس کے بارے میں جانکاری بھی لی تھی اور اس دوران انہوں نے چین کا بنا نام لیے چین کو چیتاب نے بھی دی سنیے ان کا یہ بیان اس سنیے سینا کے بیوات کو سلجھانے کیلئے باتشیت کا دور چلنا ہے جو کچھ اب تک کی پرگٹی ہوئی ہے باتشیت کی معاملہ حل ہونا چاہیے لیکن کہاں تک ہل ہوگا ابھی اس کی اس سمبت میں میں پورے کوئی گارانٹی نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی ایک انچ جمین کو بھی دنیا کی کوئی طاقت چھو نہیں سکتی ہے اس پر قبضہ نہیں کر سکتی ہے لیکن باتشیت کے دورا جیلی سوارہان نکلتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے وہ سلسلہ چل لہا ہے لٹری لیول پر بھی باتشیت چل لئی ہے ڈپلومیٹک باتشیت بھی چل لئی ہے بھارت کا جہاں تک توال ہے بھارت دنیا کا اکلاوتا دیش ہے جس نے سارے وشکو سانتی کا سندیش دیا ہے رکشا منتری نے شکروعار کو یہاں ایک اچھے ستریے بیٹھک میں جمہو کشمیر کی سمپور سرکشا استحتی کی سمیکشا کی پوروی لدھاک کے دورے کے بعد ورشت سرکشا دکاریوں نے رکشا منتری کو پاکستان سے لگتی نیانترہ ڈریکھا کی ستتی ایوام آتنک واد نیرودھک ابھیان کے بارے میں بھی بتایا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار موسیقی 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 موسیقی